بھارت میں راکٹ گفاؤں یا چٹانوں کو کٹ کر مندر اور مٹ منانے کا پرانا ادیحاس ہے آج ہی پورے دیش میں پندرہ سو سیدھیک راکٹ مندر اور مٹ موجود ہیں ان راکٹ گفاؤں میں سب سے پہلے گفا بیہار کے جہان آباد میں اسطحیت برابل گفائیں ہیں جہان آباد کے نزدیک پراشین شہر راجگیر میں گفاؤں کا ایک اور سموہ موجود ہے جو نہ کیول سب سے پراشین گفاؤں میں سے ایک ہے بلکہ خود میں کئی رہشتیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان گفاؤں کو کس نے بنوایا یا کب بنوایا اس کے بارے میں آج بھی بہت کم جانکاری ہے یہ راجگیر میں اسطحیت سون بھندار کی گفاؤں ہیں ستھانیہ کہانیوں کے حساب سے ان گفاؤں میں پراشین مگت سامراجی کا کھجانہ چھپا ہوا ہے اور اسی لیے انہیں سون بھندار کھا جاتا ہے مگت پراشین بھارت کے سب سے شکتی سالی راجوں میں سے ایک تھا راجگریہ مگت سامراجی کی راتھانی تھی اور بودھ نے اس پراشین شہر کے آس پاس تھیت پہاڑیوں پر بہت سمیہ بیتایا تھا سون بھندار گفاؤں دو پراشین گفاؤں کا ایک سموہ ہے جو راجگریہ میں ویبھار پہاڑیوں کے تل میں پنائی گئی ہیں یہاں گفاؤں کی دیوار پر ایک شلالک بھی ملا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گفاؤں کا نرمان بیرہ دیو نام کے ایک جین مونی نے کیا تھا شلالک کلیپی گپت کال کی ہے اور اس لیے ادھکانش اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ گفاؤں کا نرمان چوتھی شتابدی کے دوران ہوا ہوگا لیکن کئی انی اتحاسکاروں کا مت ہے کہ یہ گفاؤں اس سے بھی پرانی ہیں اور سمرات اشروک کے کالا منائی گئی ہیں اس مت کے حساب سے ان گفاؤں کا نرمان تیسری شتابدی عیسیٰ پوروں میں ہوا ہوگا یہ گفاؤں نرمان چولی میں برابر کی گفاؤں سے کافی حد تک ملتی ہیں جو عیسیٰ پور تیسری شتابدی کی ہے کئی ویدوانوں کا ماننا ہے کہ دونوں گفاؤں ایک ہی عوضی کی ہیں اور ان کے حساب سے یہ گفاؤں دکچن ایشیا کی سب سے پرانی راکٹ سن رچناوں میں سے ایک ہے اتحاس میں ان گفاؤں کا اپیوگ جین تپسویوں اور بہت بھکچووں دونوں کے دوارہ کیا گیا ہے اور بعد میں ہندو سنیاسیوں کے دوارہ بھی نے اپیوگ ملایا گیا آپ نیویشی کال کے بریٹیش ادھیکاریوں کے حساب سے ان گفاؤں میں انیشری شتابدی کے انت تک ہندو تپسوی رہا کرتے تھے یہاں کے مکی گفاؤں سنبھہوتہ مورے کال کی ہیں جن کا نرمان اسہ پورو تیسری شتابدی میں کیا گیا تھا اس میں ایک چوکھمب جین مورتی بھی ملی ہے یہ ایک بڑی گفاؤں ہے جو چوتیس فیٹ لمبی اور سترہ فیٹ چوڑی ہے اس کے سامنے ایک کلیارہ ہے جو آٹھ فیٹ چوڑا ہے گفاؤں میں پراکرتک پرکاش اور وینٹیلیشن کے لیے چٹان کو کاٹ کر کھڑکی بنائی گئی ہے دوسری گفاؤں تیسری سے چوتیش شتابدی کے بیچ بنائی گئی ہے اور اس کا دکان شرصہ نشت ہو چکا ہے گفاؤں کی چٹہ گئی ہے لیکن دو گفاؤں کے بیچ ایک بڑی سی چٹان موجود ہے جس میں پراچین کال کی سیڑھیوں کے اوشیش ہیں جو گفاؤں کے اوپری حصے تک لے جاتی ہیں اس گفاؤں کے دیوار پر سندر جینک کاشیہ ہیں سون بھندار گفاؤں سبت پرنی گفاؤں کے بہت نزدیک ہیں سبت پرنی وہ ستھان ہے جہاں پدھ کی مرتی کے بعد پہلی بہت سنگیتی کا ایوجن کیا گیا تھا پاس میں ایک اور سنگرشنہ ہے جو ایک پراچین بہت مٹکے اوشیشوں کے طرح پرتیت ہوتی ہیں نزدیک یہ ایک ستھل ہے جسے رت چند کہا جاتا ہے جہاں شنگ لیپی میں شلالک پائے گئی ہے جنہیں ابھی تگ نہیں پڑا جا سکا ہے سون بھندار ہمیشہ رہسیوں سے گرا رہا ہے اور یہ گفاؤں بہت ساری انکہی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں جنہیں کھوجا جانا ابھی بھی واقعی ہے موسیقی